اٹھل بھاری واجپائیز نے کہا تھا اندرا گانڈی کو جب پنگلہ دیش کے جب پاکستان کے ٹکڑے کیے تھی یہ دیوی ہے یہ جو جاریو ہے اس نے جنگ لڑی ہے پارلیمنٹ پہ تریف کی تھی ہم تو دیکھتے رہتے ہیں کم تھوڑی کمجوری آتی ہے اس کے اسی وقت ہم گس جاتے ہیں کہ ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے فورس کے منوبل کو کمجور کرنا ہے یہ فورس کا منوبل جو آپ کمجور کرے گا دیش کی جنتا اس کو ماف نہیں کرے اب انچ انچ زمین کے لیے پٹے کا چین سری رام کی نیتی ہے اور وہ کیا ہے بے بینو ہوئی نپریتی اس لیے ہمارا دیش جتنا طاقتور ہوگا اتنی ہی پرتی اور شانتی بھی بنی رہے گی نمازکار شام کے پانچ بچ چکے آپ جانتے ہیں وقت ہو گیا بحث کا نمبر ونشو تال ٹھوکے آپ کے ساتھ میں ہوا من چوپڑا اب انچ انچ زمین کے لیے پٹے کا چین تال ٹھوکے بہت بہت سواغت آپ کا دیکھئے بھے بین ہوئے نپریت گلوان کے بعد بینگونگ میں بھارت کا پراکرمی پراہار پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا اس ملک کی سرحد کو کوئی چھو نہیں سکتا اس ملک کی سرحد کی نگے گار ہے آنکھیں آج ہمارا جوان آنکھیں کھول کر کے رات دن ہمارے ہندوستان کا پردان منتری ہندوستان کا دیفنس منسٹر ہم سو رہے ہوتے ہیں رات کو اور وہ جاگ رہے ہوتے ہیں ان کی آنکھیں اپنی سرحدوں کے اوپر تیار کھڑی ہوتی ہے یہ باتس کا ہندوستان نہیں ہے یہ بیس کا ہندوستان ہے اور یہ بتا دیا پردان منتری جنہیں چائنہ کے بارڈر کے اوپر جا کر کے چھپن انچ کی چھاتی نہیں چھاتی چھوڑی کر کے بتا دیا جوان تو سیفٹی میں کھڑا ہے اور چھاتی کھڑی کر کے پورے چائنہ کو بتا دیا کہ پہلی گولی ہندوستان کے پردان منتری کا سینہ پار کر کے جائے گی دیفنس منسٹر کے پھر میرے جوان کی طرف جائے گی یہ چائنہ کو سندیج دیا ہے اور کچھ سمیں پہلے سات سال پہلے کیا ہوتا تھا چائنہ سے جوان آتے تھے اترانچل میں آتے تھے اور ناچل میں آتے تھے اور کھانا کھا کے چلے جاتے تھے آج سماؤں کی شرکشہ ایک ایک انچ کی شرکشہ چاہے پاکستان ہو چاہے نیپال ہو چاہے شری لنکا ہو پوری شرکشہ کو دیان میں رکھا ہے پر ایک گلہ انہوں نے راجنیتک پولیٹیکل پارٹیوں سے ہے جن کا مقصد صرف پولٹکس پولٹکس اور سطح اور کڑسی ہے انہوں نے غلط بیانبازی کرنی ہے ہندوستان کے ہر پولٹیکل پارٹی کو جو آج ہمیں ایک رلٹ ملا ہے جوردار ہمیں ایک آج خوشی کا دینا ہمارے لیے ہر ایک کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ہماری فوج کو ہمارے ہندوستان کے پردان مطری کو بٹا صاحب جو علاقے ہمارے آدھ سے چلے گئے ان کو ریکلیم کر رہا ہے جو باسٹ میں جو علاقے چلے گئے ان کو ریکلیم کر رہا ہے اور اندر کی بات اور بھی کچھ ہے وہ آپ جانتے ہیں ہم نہیں بول سکتے ہیں کافی چیزیں ہو رہی ہیں پرانے علاقوں کو ریکلیم کیا جا رہا ہے اس لئے بھی یہ کنفرنٹیشن ہے اور چین کو چوبیس گھنٹے میں پانچ بیان جاری کرنے پڑ رہے ہیں سمدھ رہا ہے چین کہ غلط تھنگا لے رہا ہے وہ دیکھو ایک بات امن جی میں آپ کو کہوں یہ سندر جی کچھ باتیں کر رہے تھے ہم راجنیتی میں پڑھنا نہیں چاہتے اچھا شکتی چینہ صاحب نے بھی بولا فورس وی وہی ہے جوان وہی ہیں بہادر جوان ہیں اچھا شکتی کی بات تھی اچھا شکتی ہوئی تو آج چائنہ کو چنے چبا دیا ہمارے جوانوں نے ایک گرتیس سنگھ جس نے کیا کہا تھا جب کرپان نکالی تھی چڑیوں سے میں باج لڑاؤں پھر گرو کو بین نام کہلاؤں اور بطالی چینہ کو ٹھوک ٹھوک کے مار دیا کیوں کیونکہ ہندوستان کی سرکار ہندوستان کے پردان منتری نے کھلی چھوٹ دے دی چاہے پاکستان ہو چاہے چھری لنکا ہو چاہے بنگلہ دیش ہو چاہے نپال ہو اپ ڈلی سے پوچھنا نہیں پڑے گا ڈیفنس اکپائٹ نے اپنی اپنی باتیں بکرم جی نے چینہ صاحب نے سب نے کی میں تھوڑا اچھے الگ چلتا ہوں کہ راجنیتی کچھا شکتی نہیں تھی پنجاب میں اتنک بات سماعت ہوا راجنیتی کچھا شکتی کی نرسی ماراؤ نے کہا تھا مجھے کہا تھا موت کا کفن باندھنا ہوگا اتنک بات سماعت ہوا کیا کہا نرندر مودی جی نے چالی جوان شہید ہوئے تھے جا کے ٹھوک کر کے وہاں پہ بالا کوٹ کے اندر پندرہ آئے تھے آج کا بھارت ہے ہر کسی کو اپریشیٹ کرنا چاہیے یہ پولٹیکل پارٹیاں کہ آتی جاتی رہتی آتی جاتی رہتی اگر سندر جی تھوڑا تریف کر دیتے نرندر مودی جی تو کیا فرق پڑتا کیا بین جیر بھٹو ہے کیا نواز شریف ہے ہم نہیں اس وقت بھی آٹل بھاری واجپائی جی نے کہا تھا اندرہ گاندی کو جب پنگلہ دیش کے جب پاکستان کے ٹکڑے کیا تھے یہ دیوی ہے یہ جو جاریو ہے اس نے جنگ لڑی ہے پارلیمنٹ پہ تریف کی تھی ہم تو دیکھتے رہتے ہیں کم تھوڑی کمجوری آتی ہے اسی وقت ہم گس جاتے ہیں کہ ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے فورس کے منوبل کو کمجور کرنا ہے یہ فورس کا منوبل جو آپ کمجور کرے گا دیش کی جنتہ اس کو ماف نہیں کرے گی اور آپ امن یہ ایک تھوڑی سی گلتی کرتے ہیں یہ جو راجنیتک وشیشک لکھتے ہیں ہمیچہ دیکھتا ہوں ان میں پارٹیوں کے نام لکھو میں ہوں یا کوئی ہوں گورپ بارٹیا کے لکھا لکھو میرے بھی میں پرانا کانگریس ہوں لکھی ہے مجھے اور یہ راجنیتک وشیشک دے کے کچھ بھی بول جاتے ہیں ان کی پارٹیاں جو لوگ سوال پوچھیں ان کی پارٹیوں کو چاہے کانگریس ہو چاہے بی جے پی ہو چاہے سی پی ایم ہو راجنیتک وشیشک کا کام بند کیجئے ان کے لیجے نام لکھئے تاکہ ان کو سوال پوچھیں کہ کس طریقے سے نام تو لکھا ہے سندر بالا کشنا نام تو لکھا ہے اب وہ سمرتھک ہو سکتے ہیں سمرتھک ہو سکتے ہیں لیکن بڑی خبر ڈلی میں بھی ڈلچل تیزہ ڈکشامتری راجنہ سنگھ ایک بیٹھک لے رہے ہیں